اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکتے ہیں تو آج کی گیارہ تاریخ ہے اور ان کو خریدتے وقت آپ نے تری سٹیپ آف بائنگ کی لازمی خیال رکھنا ہے اگر آپ کر سکتے ہو اس تری سٹیپ آف بائنگ تو اگر نہیں کر سکتے ہو تو تب بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے لیکن آپ نے تری سٹیپ آف بائنگ کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ ایک اچھا تری سٹیپ آف بائنگ کو خیال رکھتا ہے اچھا یہ چار کوئن جو ہے ابھی آپ دیکھ لو کہ یہ مارکیٹ جو ہے آپ کی بہت زیادہ ڈم کی ہے اور بہت زیادہ اچھا خاصہ اس کا کریچ دیکھنے کو ملا تھا ہم یہاں پر بیٹ کوئن کی یہاں پر ہم اپنی پروگرس بتا دیں تو بیٹ کوئن دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ نیچے چلا گیا اور اس کے بعد انیس ہزار کو ٹچ کیا تھا جو لوگ پچیس ہزار چھبیس ہزار ستائیس ہزار کہہ رہے تھے میں نے ایک مہینہ پہلے ہی ویڈیو بنا کے دکھایا تھا کہ یار یہ سین ابھی پوسیبل ہے نہیں ٹھیک ہے اب یہ ویڈیو بنا کیوں رہا ہوں بسکلی جو آپ کے قویشنس ہیں وہ سارے کلیر کر دوں کیونکہ ہر مہینے ایک ویڈیو بنانی پڑتی ہے ملکہ بیٹ کوئن کے اوپر یا اس طریقے کے اوپر اور میں گروپ میں وائس وغیرہ کرتا رہتا ہوں ابھی چودہ تاریخ سے پہلے پہلے آپ نے پچھلے مہینے اس سے پچھلے مہینے میں نے آپ کو بتایا تھا بھائی کہ جو یہ سین ہے نا آپ کا جو کریش ہو جاتی ہے ہمارکیٹ تو آپ پینک کر جاتے ہو ایسا کوئی سین نہیں ہے میرے بھائی آپ کو بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ہاں اس دفعہ کچھ زیادہ کریش ہو گیا ہے اور اس دفعہ کچھ زیادہ ہی ڈمپ ہو گیا ہے یہ بیٹ کوئن بھی یعنی کہ تین ہزار کا لوگ مار چکا ہے یہ تین سے چار ہزار کا لوگ مار چکا ہے زیادہ ہی کریش ہوئی ہے اس کی ریجنز کچھ ہو رہے ہیں ابھی اس ویڈیو میں بات نہیں کریں گے پھر کبھی بات کریں گے لیکن آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے سیلرز ہوتے ہیں جو زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں میرے بھائی یہ ہمیشہ ویڈ کرتے ہیں جب مارکیٹ نیچے گرے ہوتا ہے تھے ٹھیک ہے اور یہ چودہ تاریخ آنے والی ہوتا ہے تو تب یہیسا ہی کرتے یہ دس سے پندرہ دین اچھی کرتے ہیں اس کے بعد ٹریڈ نہیں کرتے سارے پیسے نکلوا لاتے ہیں جاتنے کوئنز میں بھی ہیں اس کے بعد جو ہے mezہ你有 مارکیٹ ڈم کر کرنے کا انتظار کرتے جب کل کرتی ایک تو نیچے کوئن بائی کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے چودہ تاریخ کے بعد مارکیٹ Xiaomi سٹیبل ہوتی ہے پانچے دن کے بعد سٹیبل ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے یہ اچھا خاصا پروفٹ کماتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کوئنس میں آپ کو سوالوں کے جواب دے دوں کہ آپ نے جتنے بھی کوئنس رکھے ہیں وہ سیل سیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ مارکٹ اوپر جائے گی اور اس نے جانا ہے مارکٹ نے اوپر اب سپورٹ ریڈر کو یار اتنی دکھ والی بات کرنی نہیں ہے کہ بھائی میں نے یہاں سے جو فیل کوئن ہے جو بھی کوئن آپ کا ای ڈی اے کوئن ہے کوئی بھی کو رکھا ہوا ہے تو زیادہ تر فیل کوئن خرید کے رکھا ہوا ہے میرے سبسکرائبرز نے تو یار آپ کو ضرورت نہیں ہے گبرانے کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو پہلے فیل کوئن کا لانگ ٹرم یعنی کہ ایک سال ڈیٹھ سال چھ مہینے کا بائنگ کا میں نے کہا تھا کہ کر سکتے ہو اگر کروگے تو یہ بہت زیادہ پروفٹ دے گا فینڈمنٹلی یہ ایک سٹرانگ پروڈیکٹ ہے اور وہ سٹرانگ پروڈیکٹ ہمیشہ جو ہے اپنی لیبل کو اچیو کر کرتا ہے اوپر جاتا ہے لگر ڈم کرتا ہے تو اوپر جاتا ہے تو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی آج آپ کو نقصان دے رہا ہے دس ڈالر بیس ڈالر تیس ڈالر جتنا بھی آپ کا نقصان ہو رہا ہے یعنی کہ آپ کے ڈالر کم ہوتے نظر آ رہے ہیں وہی ڈالر جو ہے کچھ ٹائم کے بعد اوپر جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ کے دو گنا ہو جائیں گے تین گنا پانچ گنا ہو جائیں گے تو وہ گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ویڈیو کو سٹارٹ کر کرنے سے پہلے ایک چھوڑی سی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے لائک بہت کم لوگ کرتے ہو لائک کر دینا کومنٹ لازمی کرنا اپنا جو بھی کوششن ہے کچھ بھی ہے تو میں ٹرائے کروں گا آپ کو ریپلائی دینے کی اگر بڑا میجر کوششن ہوا تو میں اس پر ویڈیو بنانے کی ٹرائے کروں گا ٹھیک ہے تو آپ نے کومنٹ لازمی کرنا ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو بی دیانے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے جیسے ہم اپلوڈ کریں اب میں آپ کو بات کرتا ہوں یہاں پر کون کون سے کوئن ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں سب سے پہلے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں تو وہ کوئن ہمارے پاس نکل کے آتا ہے بھئی وہ کوئن بائنانس کا خود کا کوئن ہے یہاں پر بی این بی کوئن ٹھیک ہے بی این بی کوئن کے اوپر اگر آپ لگاتے ہو تو آپ کو اچھی خاصی یہ کوئن اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن کے پاس بڑی انویسمنٹ ہے تھوڑی بڑی انویسمنٹ ہے ان کو بتانے والا ہوں کیونکہ جو بڑی انویسمنٹ لگاتے ہیں وہ اس سے اچھا خاصا پیسہ ان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ون ہور کا چارٹ ہے میرے پاس لیکن ہم ون ڈے کا چارٹ کھول لیجئے گا ون ڈے کا چارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آر ایس آئی کا لیول جو ہے نا تیس سے نیچے ہو اور تیس سے نیچے نیچے ہو یا تیس پر ہو تو آپ نے بائن کرنی ہے لیکن ابھی اس کا آر ای ایس آئی کا لیول دے سکتے ہو یہاں پر چودہ پر ہے ٹھیک ہے ون ڈے کی کی کینڈل چارٹ پر آپ اس کو بائی کر سکتے ہو یہ اپنا ہائے میرے بائی اپنا ہائے لگائے گا اور اس کے بعد یہ سی پی ریپورٹ کے بعد یہ سٹیبل ہونے شروع ہو جائیں گے کوئن سارے سٹیبل ہو جائیں گے ٹھیک ہے مارکیٹ میں تھوڑی سی ایک اچھی نیوز آنے کی دے رہے ہیں جیسے آپ ابھی اس کا جو پرائیس رنگ چل رہا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے 2.74 ٹھیک ہے یہ ابھی اس کی پرائیس اور یہ ابھی تھوڑا نیچے اور آ سکتے ہیں تھوڑا سا ویڈ کر لینا شام تک ویڈ کر لینا اور ابھی تھوڑا سا نیچے آنے دینا ایسا نہیں ہے کہ ویڈیو بناتے ہی جا کے پکڑ لو پکڑ بھی سکتے ہو کوئی شو نہیں ہے ایک دو ڈالر نیچے آئے گا تو کوئی شو نہیں ہے یہی سے اوپر نہیں چاہیے مارکیٹ ٹھیک ہے لیکن اس کوئن کو یہاں پر ابھی اگر آپ بائی کرتے ہونا میرے بائی تو آپ کو یہ بہت اچھا پروفٹ سا ساتر ڈالر کا پروفٹ دے سکتا ایک کوئن اگر آپ دو کوئن لیتے ہو تو میرے بائی آپ کو ڈیڑھ سو ڈالر تک کا یہ ہفتے کے اندر اندر آپ کو ٹریڈ دیکھے جائے گا یہ گارنٹیڈ بار ہے اور یہ بہت اچھا پم کرے گا ٹھیک ہے یہ کوئن آپ دیکھ سکتے ہو دو سو بیس تک بھی آیا ہویا کوئن لیکن اس نے اپنی ریکوری بھی پھر سے بھی سٹارٹ کی ہے اور ریکوری سٹارٹ کر کے یہ اچھا خاصا پم دے گیا یہاں پر جس دوست نے دو سو دینا شروع کیا اور یہ تین سو سینتیس تک چلا گیا تو فنڈمنٹلی سٹرانگ پروڈیکٹ ہے اور میں آپ کو اس کا پیچھے کا بیگراؤنڈ ڈیٹا دکھا دوں تو یہ میرے بھائی یہ یہاں پر چھے سو تک ٹچ کر کی چکا ہے چھے سو ڈالر تک یعنی کہ اس نے ڈبل ٹچ کیا وہ اوپر تو یہ ہمیشہ اوپر جائے گا ایسی بات نہیں کہ نیچے جائے گا یہ اوپر ہی جائے گا اور یہ اس نے اوپر جانا ہی جانا ہے سات سو ڈالر یہاں تک ٹ اس نے ٹرے لگا رہی ہے اپ ٹرے لگاؤ گئے تو اگر آپ کے پاس تین سو ڈالر پڑے ہوں گا تو میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ تین سو ڈالر کو ڈیوائٹ کرلو سو ڈالر کی یہاں پر ٹرے لگا دو ٹھیک ہے تین سو ڈالر پڑے ہوا تو تھری سٹ اپ اپ بائنگ کرلو یعنی کہ اب بائنگ کرلو تین سو چورہ تر پہ دوسری بائنگ کرلو آپ تین سو پینسٹ پہ جیسے جیسے نیچے آئے گا اتنا اتنا اپنے بائنگ کرنا ہے � ٹھیک ہے تو 3 step of buying کی خیال کرنا اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی 3 step of buying کی تو لازمی دیکھیں اوپر آئے بٹن پر لنک آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرا step دوسرا ایک اور coin ہے ہمارے پاس جو کہ تھوڑی سی اس سے کم investment والوں کے لیے ہے وہ ہے ہمارے پاس میں ہمیشہ آپ کو recommend کرتا رہا ہوں اور یہ coin میرا ہے بھی favorite ہے یہ جو coin ہے وہ میرا ہے بھی favorite یہاں پر ہم لکھیں گے کیا لکھیں گے میرے بھائی الوی coin ہے ٹھیک ہے یہاں پر الوی coin اگر آپ یہاں پر favorite میں ڈال دینا اب یہ الوی coin آپ کو بتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا میرے بھائی کہ یہ جو coin ہے یہ بہت زبردست project ہے کئی دوستو نہ اس کو میرے کہنے پر buy کیا تھا buy کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا dump کیا dump کرنے کے بعد میں نے پھر سے group میں بولا تھا کہ بھائی کسی بندے نے بھی sellout نہیں کرنا کیونکہ مجھے زیادہ messages آ رہتے گروپ سے ورساپ پہ تو میں نے کہا تھا اس کو sellout نہیں کرنا لیکن میں نے کہا تھا یہ pump کرے گا pump کیا تو بھائی 20-30 ڈالر سب نے اس سے profit کم آیا اور مجھے جو messages ہیں خوشی سے وہ جوم رہے تھے تو اب یہ دیکھ سکتے کہ اس کا high جو ہے 107 تھا 107 اس کا high تھا پچھلے مہینے اس کا high جو ہے اس کا 107 تھا لیکن ابھی دیکھ سکتے ہو یہ یہاں پر کتنا نیچے آ چکا ہے یعنی کہ آدھا نیچے آ گیا آدھا نیچے آنے کا کیا مطلب ہے بھائی آدھا نیچے آنے کا مطلب ہے کہ آپ کی ابھی entry بنتی ہے اگر یہ آپ اس کے تین کوئن بھی لے کے رکھتے ہونا 1500-200 ڈالر آپ profit میں جاؤ گے یعنی کہ 1500 سے 160 ڈالر کے آپ تین کوئن بائی کرتے ہو اس کے ابھی کر لو یا 3 step of buying کا خیال کرتے ہوئے کرو گے تو آپ کو یہ 1500 سے 200 ڈالر تک کا profit دے سکتا ہے یہ بہت بڑی وہ چیز ہے ٹھیک ہے تین آپ لے کے رکھو کم سے کم بھی یہ 90 تو ضرور دے گا 90 سے 80 آپ کو ڈالر کی trade لازمی دے گا یہ جو 5-6 دنیں 10 دنیں ان میں آپ کو 90 ڈالر کی trade 90 ڈالر یا 100 ڈالر کتنے تیس ہزار روپے بنتے ہیں تو دس دن میں تیس ہزار ہی بندہ کمال ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بوری چیز ہے ٹھیک ہے اب یہ آئیل وی کوئن ہو گیا یہ فنڈمنٹری بھی strong coin ہے میں آپ کو اس کے پیچھے جا کے background ڈیٹا بتا دیتا ہوں میرے بھائی یہ بھی بہت زیادہ اوپر گیا ہوئے ٹھیک ہے اس نے بھی 600 کو touch کیا ہوئے یہاں پر دیکھ سکتے ہو 600 اس کے بعد 700 touch کیا ہوئے اس نے ایک دفعہ 2000 یا 2000 تک 2000 تک touch کیا ہوئے تو یہ فنڈمنٹی گیمنگ project ہے ایک اچھا strong project ہے اس کو آپ لگا کے یہاں سے اگر buy کرتے ہونا ایک چیز بتا دیتا ہوں اگر ابھی آپ اس کو buy کر کے رکھ لیتے ہو تو آپ اس پر روز نظر بنایا رکھو اس کو sell out نہ کرو ایک اچھی amount لگاؤ یعنی کہ 300 ڈالر کا ابھی آپ اگر پرچیز کر کے رکھتے ہو اس کو 300 ڈالر کا پرچیز کر کے رکھتے ہو تو میرے بھائی آپ اس کو long term کے لیے بھی رکھ سکتے ہو یعنی کہ آپ 300 ڈالر کا اس کو buy کر کے اس کو 5-6 مہینے تک hold کر سکتے ہو 5-6 مہینے میں اگر یہ اوپر گیا تو میرے بھائی یہ بہت زیادہ pump کرنے والا ہے 600 ڈالر 700 ڈالر تک یہ جا سکتے ہو اس کو long term کے لیے بھی پکڑ سکتے ہو آئیل وی کوئن کو یہ بہت اچھا زبردست پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے اچھا ہمارے پاس جو تیسرے نمبر پر جو کوئن آتا ہے وہ ہے ڈیس کوئن ٹھیک ہے ڈیس کوئن ڈی اے ایس اچ ڈیس کوئن ہمارے پاس کوئن آتا ہے یہ کوئن بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس نے اپنا ڈاؤن ٹرینڈ مار چکا ہے یہ اور مزید نیچے جا سکتا ہے یہ 40 35 تک بھی جا سکتا ہے لیکن اگر آپ 3 سٹاپ بائنگ کرو گے تو آپ اس پہ پہلی اس رینج پہ خرید ہو گئے اور دوسری جو ہے نا 40 پہ اور تیسری 35 یا 30 پہ خرید ہو گئے ٹھیک ہے یہ جو ڈیس کوئن ہے یہ بھی بہت اچھا فنڈمنٹل سٹرونگ کوئن ہے میرے بھائی میں آپ کو اس کی ساری کنڈیشنز بتاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں ابھی جو پچھلے دنو یہ یہاں پر تھا آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے مہینے یہ 77 پہ اس کی پرائز جاری تھی جو کہ ابھی آدھی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آد اس مارکیٹ میں اگر آپ اس کو خریدتے ہو اس کو پرچیز کرتے ہو میرے بھائی تو پچاس ساٹھ جو آپ جو ہے نا پچاس ساٹھ ڈالر آپ لے سکتے ہو یعنی کہ آپ کم سے کم لگا کے چالیس ڈالر بھی لگاؤ گے نا تو اس سے آپ ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہو اچھی ارننگ سے مراد ہے میرے بھائی آپ سے پچاس ساٹھ ڈالر کما سکتے ہو اس کا ایک کوئن اگر ایک کوئن لوگ ہے نا تو ایک کوئن یہ پروفٹ دینے والا ہے تیس ڈالر اٹلیس تیس ڈالر آپ کو پروفٹ دے گا اب ایسا نہیں ہے کہ آج خرید ہو گے تو کل پروفٹ دے گا ایسا نہیں ہے یہ جو پروفٹ میں بتانے والا ہو نا یہ پروفٹ ہے آپ کو آٹھ سے دس دن کے اندر جو نا اس کی ریکوری ہوگی آٹھ سے دس دن کے اندر اس کی ڈیس کوئن کی اور جتنے میں نے دو پیچھلے بتایا تھے ان میں آٹھ سے دس دن کے اندر ریکوری ہونے والی گنا anglas کے پاسم ہے جو لازمی پرچیز کر کے رکھنے اگر آپ کے پاس کم ڈالر ہیں اب اس سے بھی کم ڈالر جس کے ب سو رہتے ہوں کہ اس میں اٹھکے ہوں گے مجھے پتا ہے تو ہم یہاں سے سیلیک کر لیتے ہیں فل کوئن اب فل کوئن مجھے پتا تھا کافی سارے درست بات کر رہے ہوں گے کہ فل کوئن کے بارے میں بتاو فل کوئن کے بارے میں بتاو یہrum فل کوئن اگر آپ کے پاس دس ڈالر بھی ہیں تو آپ اس میں لازمی انویس کرنا ٹھیک ہے آپ اس میں لازمی کیوں انویس کرنا ادھے است نحن دیکھیں اس نے کافی اچھا لو دیا اپنا اور اچھا لو دینے کا یہ مطلب ہے کہ میں نے اس کو آپ کو بتایا تھا کہ اس کو لانگ ٹرم کے لیے بھی پرچیز کر کے لگ سکتی ہو اب میں آپ کو فنڈمنٹل سٹرونگ پروجیکٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو شیئر کرنا والا ہوں یہ بھی فنڈمنٹل سٹرونگ پروجیکٹ ہے مطلب کہ اس کی بیک جو ہے اس کا جو ریشیو تھا اس کا بہت بڑا ہائی تھا ریشیو ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس اگر بیس ڈالر ہے دس ڈالر ہے تب بھی آپ اس کے دو تین کوئن بائی کر کے رکھ لو اگر ایک کوئن بائی کرو گے تو یہ بات ہے میرے بھائی نو یا دس کو ٹچ کر سکتا ہے یا پھر اس سے کم میں آپ کو بتا دوں نو یا دس نہیں بھی کرے تو یہ ایڈلی سات کو ٹچ کرنے والا یعنی کہ ایک کوئن کے اندر آپ کو تین ڈالر کا پروفیٹ ملنے والا ہے تین ڈالر کا پروفیٹ یعنی کہ آپ دس کوئن لوگ ہیں تو آپ کو اچھا خاصہ یہ نہیں کہ تھوڑا سا یہ اچھا پروجیکٹ ہے پروجیکٹ یہ آپ کو اس طریقے سے کہ آپ کو اچھی ریٹرن دے کے جائے گا اچھی ریٹرن دے کے جائے گا جس کے پاس کم ڈالر ہے زیادہ ڈالر بھی لگا سکتے ہو اس کے دو سو ڈالر بھی لگا سکتے ہو لیکن آپ کے اگر کم پیسے ہیں آپ کے پاس بیس ڈالر تیس ڈالر دس ڈالر اتنے ہیں تو تب بھی آپ اس میں لازمی انویس کیجئے گا جس سے پچاس سے اوپر ہیں وہ سٹری سٹ اپ آف بائنگ کا لازمی خیال رکھیں اور وہ لازمی آپ نے اس طریقے سے پہلی جو ہاف آف کر لیجئے گا اپنے ڈالر سے اس کے بعد پہلی بائنگ کریں اس کے نیچے جاتا ہے پھر سے ایک بائنگ کریں ایسا کرنے سے آپ کو جو ہن اچھا پروفٹ ملے گا ٹھیک ہے اب اس کی بیک اینڈ کی بات کریں تو آپ یہاں پر دکھا دوں میں آپ کو فیلد کوئن میں نے آپ کو یہ بھی سجس کیا تھا یہ ایک دفعہ اٹھائیس کو ٹچ کر چکا ہے اس کے بعد ہم پیچھے جائیں تو یہ میرے بھائی پینسٹ کو ٹچ کر چکا ہے اس سے بھی اوپر گیا ہوا ہے نوے کو ٹچ کیا ہوا ہے اس نے ایک سو بیس کو ٹچ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ یہاں پر اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ نوے ایک سو چورانمے ٹھیک ہے دو سو دو سو تیس یہ اس طریقے سے کافی اوپر گیا ہوا کوئن ہے ٹھیک ہے کافی اوپر گیا ہوا کوئن ہے اور اس کا فنڈمنٹل سٹرونگ پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت اچھے طریقے سے آپ کو جو ہے نا پروفٹ دے سکتا ہے اگر آپ اس کوئن میں بھی پیسے انویس کرتے ہو تو یہ بھی آپ کو بہت اچھے ریٹن دے سکتا ہے میرے بھائی تو آپ یہ چار کوئنس میں آپ ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ کس کوئن میں آپ نے لگانے ہیں میں نے آپ کو کون کون سے کوئن بتایا میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں پہلے نمبر پر بین بھی بتایا پھر میں نے آئیلوی بتایا پھر میں نے ڈیش کوئن بتایا اس کے بعد میں نے فیل کوئن بتایا ٹھیک ہے ڈیش فیل آئیلوی اور بین بھی یہ چار پروجیکٹ بڑے زبردست طریقے کے پروجیکٹ ہیں اور میں نے لو سے لے کے ہائی پرائس تک بھی بتائیے اور یہ بہت ہی سٹرونگ پروجیکٹ ہیں اور آپ جو ہے ان میں اپنا پیسہ لگا سکتے ہو اور پیسہ لگانے کے بس سپورٹ ٹریڈنگ میں آپ لاؤس نہیں کرتے ہو آپ کے ڈالر آپ دیکھو گے لگاؤ گے نیچے جا رہے ہوں گے لیکن ایک دن میں وہ اوپر بھی جا رہے ہوتے ہیں نیچے بھی جا رہے ہیں اوپر بھی جا رہے ہیں تو ان کی آپ کو لاؤس کا چکر ہے نہیں تو آپ نے ان میں لازمی لگانا ہے میرے کہنے پر لگا لو بھائی کیونکہ آپ کو پروفیٹ دینے والے ہیں یہ میری گارنٹی بات ہے ٹھیک ہے اگر ایسی آسم کونٹنٹ چاہیے تو بھائی چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو اگر لچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرو آپ نے میری دوپہر کل رات والی ویڈیو نہیں دیکھی تو بھائی اوپر والی ویڈیو لازمی سے دیکھنا اور اگر وہ والی ویڈیو دیکھئے تو نیچے والی ویڈیو لازمی ریکمینڈڈ ہے وہ دیکھنا کیونکہ 30 step of buying وہاں پر بتائی ہوئی ہے میں ملتا ہوں آپ سے نیکس آنے والی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیار رکھئے گا اپنے دوستوں کا خیار رکھئے گا خدا حافظ and always stay creative